ہلو ایفرین سواگت ہے آپ کا ہندوستان کے سب سے بڑے آن لائن پلیٹ فارم پر جس کا نام ہے آن اکیڈمی میں ہوں ندیم خان میں ڈیلی مکھرجی نگر کے نگٹ سے لائیو ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پراچین بھارت کا اتحاس اور آج بچوں جس ٹاپک پر ہم لوگ سٹڈی کرنے والے ہیں وہ ایرانی آکرمر سے ہے بس آپ اتنا جان لیجئے کہ بھارت پر پہلا ودیشی آکرمر جو ہوا تھا وہ ایرانی آکرمر تھا ٹھیک ہے نا تو یہ آکرمر کیسے ہوا تھا اس پر ہم لوگوں کی آج آپ سے بات ہوگی تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں کلاس کو لیٹس کریک یو پی اے سی سی اے سی ہندی لیٹس کریکٹ لیٹس کریک یو پی اے سی سی اے سی ہندی لیٹس کریکٹ بچوں یہاں بھر تھوڑا سا ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ جیسے اگر میں انکیڈمی کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں تو آپ کو ملے گی ڈیلی لائف کلاسس اسٹکچرڈ کورسز جو ہے وہ آپ کو ملے گی منس آپ کو سلاوس جو ہے وہ آپ کی سرڈی کروائی جائے گی ٹھیک ہے لائف ٹیسن قوز ملیں گے انیلیمیٹڈ ایکسس کی ویوستہ ہے بچوں یہاں پر ایک چیز آپ کو دھیان دینا ہے کہ اگر آپ انکیڈمی سے جڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ انکیڈمی کا لرننگ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں لرننگ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ جو فری کلاسز ہوتی ہیں وہ جو فری کلاسز ہوتی ہیں جسے ہم اسپیشل کلاسز کہتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو مل جائے گی دوسری چیزیں ہیں کہ اگر آپ سپوز ایٹ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی سے ایڈمیشن کی جو پرکریا ہے بک کرنی پڑے گی تو یہاں پر سب سے پہلے سرچ کر لیجے یہاں پر سب سے پہلے سرچ کر لیجے UPSC CSE ٹھیک اور اس کے بعد بچوں اپنے منچہ ہے Educator کو آپ سرچ کریے جس بھی teacher سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس teacher کا نام یہاں پر آپ سرچ کریے سپوز ایٹ آپ میرا نام سرچ کریے میرا نام ہے محمد ندیم دیکھ لیجے بچوں آپ اس چیز کو محمد ندیم میرا نام ہے اور اگر آپ کو مجھ سے free classes لینی ہے اگر آپ کو an academy کے app پر مجھ سے free classes لینی ہے special classes پڑھنی ہے تو آپ مجھ کو کیا کریں گے follow کریں گے کیا کریں گے بچوں مجھے آپ follow کریں گے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر بچوں نیچے آپ دیکھئے اگر مان کے چلے کہ آپ admission لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک نیچے آپ دیکھیں گے نا تو get subscription لکھا ہوتا ہے subscription کا مطلب ہی ہوتا ہے admission کے تو یہاں پر بچوں آپ click کریں گے plan ڈالیں گے کتنے سال کے لیے آپ admission لے رہے ہیں پھر یہاں پر آپ referral code ڈالیں گے referral code کی جگہ آپ کیا لکھیں گے mnus mnus اگر آپ use کرتے ہیں تو اس کے کئی فائدے ہیں بچوں پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی fees 10% کم ہوگی دوسرا فائدہ یہ ہے بچوں کہ اگر آپ mnus use کرتے ہیں تو آپ کسی بھی teacher کی class کو join کر سکتے ہیں آپ کسی بھی batch کو join کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بچوں یہاں سے آپ میرے بارے میں جان سکتے ہیں یہاں سے آپ میرے بارے میں جان سکتے ہیں یہ انکیڈمی کے top educators ہیں جو انکیڈمی کے app پر پڑھاتے ہیں اگر آپ انکیڈمی سے جڑتے ہیں تو آپ کو ان سے پڑھنے کا موقع ملے گا یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ انکیڈمی سے جڑنا چاہتے ہیں جڑ کر study کرنا چاہتے ہیں i mean admission لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر انکیڈمی کی طرف سے دو plan بچوں دیے گئے ہیں plan number جو one ہے اس کو plus plan کہتے ہیں اگر آپ انکیڈمی پر plus subscription لینا چاہتے ہیں تو ایک مہینے سے لے کر یہاں تین سال تک کا admission plan ہے بچوں آپ یہاں پر دیکھئے اگر آپ fresher ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ دو سال سے تین سال کیلئے admission لیجئے کیونکہ بچوں civil services کی تیاری میں کم سے کم ایک سے دو سال یا تین سال کا وقت لگ جاتا ہے تو اگر آپ fresher ہیں تو کم سے کم دو سال سے تین سال کے لیے آپ admission لیجئے دو سال کی فیس دیکھ لیجئے بچوں 72,000 روپیز ہے تین سال کی فیس 90,000 روپیز ہے اور ایک سال کی فیس 49,500 روپیز ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تین سال کے لیے admission لیتے ہیں تو آپ کا پیسہ بچ جائے گا ذرا دیکھئے 49,500 روپیز جو ہے ایک سال کی فیس ہے اگر آپ تین سال کے لیے جڑتے ہیں تو ماتر آپ کو 90,000 روپیز بے کرنا پڑتا ہے تو کہنے کا مطلب کی یہ جو plan ہے تین سال کا جو plan ہے وہ کافی سستہ ہے اور چکی civil services کی تیاری میں سمیں لگتا ہے اس لیے میں آپ سب کو suggest کروں گا کہ اگر آپ admission لے ہی رہے ہیں تو کم سے کم تین سال کا ضرور لیجئے اور referral code کی جگہ کیا use کریں گے MNUS سب سے بڑی چیز ہے بچوں کہ referral code MNUS کو اگر آپ use کرتے ہیں تو اس کے فائدے انیک ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ 10% آپ کی جو فیس ہے وہ سیدھے کم ہو جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہے بچوں کہ آپ کسی بھی teacher کی class دیکھ پائیں گے اور تیسرا فائدہ ہے کہ آپ کسی بھی batch کو join کر پائیں گے اور اگر مان کے چلیے ٹھیک ہے بچوں تو یہ چیز ہے اگر آپ کو history optional مجھ سے پڑھنا ہے تو referral code MNUS کو use کریے تو آگے بڑھتے ہیں بچوں جو ان کا plan B ہے یا جو ان کا plan جو ان کا plan number 2 ہے وہ iconic subscription ہے بچوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ an academy کا super plan ہے super plan کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو admission تو دے ہی رہے ہیں ساتھ میں ایک کوچ یا guide بھی provide کر آ رہے ہیں اب آپ بتائیے اگر 24 گھنٹے آپ کے ساتھ کوئی کوچ یا guide جڑ جائے اور اگر آپ کی سمسیاؤں کا وہ طریعت نوارن کرے تو یقین کریے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا تو جو iconic plan ہے ان کا یہ super ہے بچوں یہاں پر دیکھئے ایک سال دو سال اور تین سال کے لیے یہ admission دیتے ہیں آپ کو iconic میں لیکن میں آپ کو suggest کروں گا کہ کم سے کم دو سال یا تین سال کے لیے admission لیجئے اس لئے کہہ رہا ہوں بچوں کہ اگر آپ ایک سال کے لیے admission لیتے ہیں تو فیز دیکھئے ہے 69,500 دو سال کے لیے لیتے ہیں تو 1,07,000 لیکن تین سال کے لیے اگر آپ admission لے رہے ہیں 1,000 روپیس جو ہے اس کی فیز ہے تو کہنے کا مطلب کہ تین سال کی فیز زیادہ چیپ ہے اگر آپ fresher ہیں تو کم سے کم دو سال یا تین سال کے لیے جڑیے referral quote کی جگہ use کریے MNUS 10% آپ کو discount ملے گا آگے بڑھئے یہاں پر دیکھئے بچوں آپ دھیان دیجئے اگر آپ optional subjects پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ کا optional subject ہے اگر آپ optional subject individual پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر available ہے آپ ایک سال کے لیے کوئی بھی optional لے سکتے ہیں جیسے ایک سال کی fee سے 27,500 روپیس referral quote کی جگہ use کریے MNUS 10% آپ لوگوں کو discount ملے گا اگر history optional آپ مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت جلد optional کی ایک batch شروع ہوگی ٹھیک ہے تو آپ referral code MNUS کو use کر سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ بچوں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انکیڈمی کی طرف سے ایک پرتیوگیتہ اس سمیں چلائی جا رہی ہے جس کو نام دیا گیا ہے کمبیٹ مطلب یہ ہے کہ انکیڈمی کا learning app آپ download کریے نیچے آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کمبیٹ اس پر سچ کریے اور referral code کی جگہ آپ ڈال دیجے MNUS جیسے ہی MNUS آپ apply کریں گے آپ کمبیٹ سے جڑ جائیں گے کمبیٹ میں ہوگا کیا کمبیٹ میں پیتالیس منٹ کے اندر آپ کو ساٹھ کوششن کرنے ہیں تیرہ کمبیٹ چلیں گے اگر آپ جیتے ہیں suppose that آپ 1 to 3 رینک پاتے ہیں تو آپ کو انکیڈمی کی طرف سے تین مہینے کے لیے UPSC CSC GS پلس سبسکرپشن دیا جائے گا اگر آپ جو ہے اگر آپ اگر آپ اگر آپ رینک 4 to رینک 150 کے اندر آتے ہیں تو آپ کو دیا جائے گا 1000 روپے کا امیزون باؤچ ہے ٹھیک ہے آکے بڑھتے ہیں بچو اگر آپ نے 2021 2022 اور 2023 کے لیے آئی ایس میں بیٹھنے کا پلان کیا ہے تو آپ کے لیے فریش بیچز شروع ہو گئی ہیں بچو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 18 جنوری سے نئے بیچز شروع ہو رہے ہیں آپ ان بیچز سے جڑ سکتے ہیں ہاں اپنے تیچر صاحب دیکھ لیجئے کہ جس بھی تیچر سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ تیچر اس کے اندر موجود ہیں آپ کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے کہ آپ رفرل کوڈ کی جگہ یوز کر لیجئے MNUS 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے رفرل کوڈ MNUS یوز کرتے ہیں تو 10% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ کسی بھی تیچر سے آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی بیچ کو آپ جو ہے کر سکتے ہیں یہاں پر بچوں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کن اکیڈمی پر آپ اوشنر سبجیکس اور جنرل سڈیز دونوں پڑھنا چاہتے ہیں بچوں تو آپ اگر فریشر ہیں تو کم سے کم دو سال یا تین سال کے لیے اڈمیشن لیجئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اگر اگر آپ 1,31,510 روپیز پے کرتے ہیں تو آپ کو دو سال کے لیے اڈمیشن دے دے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں اور ریفرال کوٹ کی جگہ یوز کریے ایم ایو ایس 10% ڈسکاونٹ کے لیے ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اڈمی کی طرف سے یہ سوچنا آ چکی ہے کہ جو ان کا آئیکونک سبسکرپشن پلان ہے نا جس میں کوچ یا گائیڈ ملتا ہے اس کی فیس میں انکرزمنٹ ہونے والا ہے منس پچیس جنوری سے ان کی فیس بڑھنے والی ہے تو اگر آپ ایکیڈمی پر ایڈمیشن لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اگر آپ آئیکونک سبسکرپشن لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پلیز ذرا سا زردی کریے اور جڑ جائیے ایکیڈمی کے ساتھ تو بچوں اب جو ہے سمیہ آ چکا ہے آج کے کلاس کا جو کی ایرانی آکرمر سے سمبندی تھے آج بات ہوگی ایران کے بارے میں فارس کے بارے میں تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اس ایرانی آکرمر کے بارے میں ڈسکس کریں ایران جو ہوگا ہمارا ٹاپک ہے چلیے ایران کے بارے میں چونکہ ایران ہمارا ایک طرح سے قریبی دیش بھی ہے ہمارے راجنیت اور آردھک سمبند بھی ایران سے ہیں تو چلیے آئیے سب سے پہلے ہم ایران کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ پراشین کال میں ایران کو کیا کہا جاتا تھا اور پراشین کالین اتحاس میں ایرانی ہسٹری کا کیا مہتوہ ہے تو چلیے بچوں تیار ہو جائیے اور سب سے سب سے پہلے بچوں ایران کے بارے میں بات کریں تو ایران کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو چلیے پہلی چیز یہ بچوں کہ ایران کو پراشین کال میں کس نام سے جانا جاتا تھا میں آشا کرتا ہوں کہ آپ میں لگ بھگ سارے بچوں کو یہ جانکاری ہوگی تو ہم لوگ لکھتے ہیں بچوں کی پراشین کال میں ایران کو فارس کے نام سے جانا جاتا تھا ہے نا یا پرسیہ کے نام سے جانا جاتا تھا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ پراشین کال میں ایران کو اچھا میں ایک چیز آپ بتانا چاہتا ہوں جس ایران کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں ہے نا ایران کو فارس کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں جس زمانے میں بات کر رہا ہوں بچوں یہ بات بہت پرانی ہو رہی ہے تقریبا چھٹی شتابدی عیسی پرو کے آس پاس کی بات ہو رہی ہے نا آج سے تقریبا آٹھ ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی بچوں اس زمانے میں ایران کا کلچر جو ہے لگ بھگ ساری دنیا میں پھیلا ہوئے مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ آج دنیا کی زیادہ تر لو اور نئی جنریشن کا جو چھکاو ہے وہ ویسٹرن کلچر کی طرف ہوتا جا رہا ہے اس طرح سے اس زمانے میں جس زمانے کی ہم بات کر رہے اس زمانے میں ایران کی جو کلچر تھی وہ چھا گئی تھی اس زمانے میں فارسی کلچر ساری دنیا میں چھائی ہوئی تھی لوگ فارسی کلچر کو کافی حد تک کوپی کیا کرتے تھے سمجھ میں آگیا اس زمانے میں ایران کے لوگوں کے جو پہناوے تھے بچوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ کپڑے کیا پہنیں گے اس زمانے میں ایرانی بادشاہوں کے اگر آپ کپڑے دیکھیں تو کپڑوں میں جو کپڑوں کی جو کپڑوں کے دھاگے ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوتے تھے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے کالین پر بادشاہ چلا کرتے تھے کہنے وہ آپ کو ایرانی آرکیٹیپ کی جو جھلک ہے وہ دکھائی دیتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یورپ کے ویسٹرن کلچر کا چھچا ہے ساری دنیا میں بچوں اسی طرح سے کسی زمانے میں ایرانی کلچر کا چھچا ہوا کرتا تھا ایرانی کلچر جو لوگ تھے وہ کافی حد تک ایرانی کلچر کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے سمجھ میں آگیا تو بچوں ایران اتنا مہان سامراج تک کہا جاتا ہے کہ ایرانی سامراج یا فارسی یا پرسیان سامراج کا وہ دور تھا جب یونان تک کا کچھ بھاگ پرسیان سامراج ہوگا کہ ہیرو ڈوٹس جو تھے جو فادر آپ دور ہسٹری کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ رہنے والے تو یونان کے تھے لیکن جس جگہ پہ یہ رہتے تھے وہ چھتر ایرانی سامراج کے انترگر آتا تھا تو اب ہم اسی ایرانی سامراج کے بارے میں بات کریں جس کی سیمائیں جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دھیرے دھیرے بھارت کی سیمہ سے آ لگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بچوں ہم لوگ بات کریں کہ جس سمیں ایرانی آکرمن ہوا تھا اس سمیں بھارت کے کیا حالات تھے تو سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ کیا ہوگی یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے اوپر دیکھئے بھارت کی اتر پشیمی شیطر میں اکتا کا آبھاؤ تھا بچوں جس سمیں ایران اپنی شکتی کو بڑھا رہا تھا جس سمیں فارس اپنی شکتی کو بڑھا رہا تھا اس بھارت کے اتر پشیمی شیما شیطر میں اکتا کا آبھاؤ تھا تو ہم تھوڑا سا بچوں یہاں پر بات کریں گے جس سمیں ایران آکرمن کی یوجنہ بنا رہا تھا کوئی دکھت تو نہیں ایک نارمل انفورمیشن تھی ایران کے بارے میں یہ تھوڑا سم اس میں اور بھی جو چیزیں ہیں وہ نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایک دو لائن اور اس میں ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایران کی سنسکرط خیر وہ چیزیں تو آپ سمجھ گئے ہوں جو مین چیزیں تھی آپ سمجھ گئے ہیں وہ میں نے سامراجی کا وستار ہو رہا تھا اس سمیں بھارت کی استطیق کیسی تھی تو میں نے بتایا ہی بچوں جس سمیں ایران اپنی شکتی کو بڑھا رہا تھا اس سمیں بھارت کی جو اتر پشمی سیما تھی وہ آشان تھی سب سے بڑی چیز ہے کہ وہاں قبیلہ ہی ایک تا نہیں تھی تو کیا تا بچوں وہاں کے راجاؤں میں ایک تا نہیں تھی وہ سب ہی آپس میں بٹے ہوئے تھے تو ایک لائن یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے بہت دھیان سے اور آرام سے انجوائے کر یہ گئی تیاز جس سمیں فارس اس زمانے میں ایران کو فارس ہی کہا جاتا تھا جس سمیں فارس اپنی شکتیاں بڑھا رہا تھا جس سمیں فارس اپنی شکتیاں بڑھا رہا تھا اس سمیں اس سمیں بھارت کے اتر پشمی سیما پرانت میں اتر پشمی شیطر میں ایکتا کا آبھا تھا ایکتا کا آبھا تھا بچو سب سے بڑی جو کمی رہی وہ یہی رہی لیک آف دا یونیٹی وز دا کازز آف ڈیفیٹ نیس یعنی ہارنے کا سب سے بڑا جو کارن تھا وہ یونیٹی کا آبھا تھا اگر بھارت اس سمیں اگر بھارت کے راجہ اس سمیں ایک ہوتے تو کوئی بھی بہاری کارن کیا تھا کہ اس سمیں بھارت جو تھا وہ کبیلائی شیطروں میں بٹا ہوا تھا اتر پشمی سیما جو شیطر تھے وہ کبیلے بہت زیادہ تھے اور بڑی کھوکھار کبیلے تھے دکت کیا تھی کہ وہ پر یونیٹی ہونے کا کوئی چانسی نہیں تھا کیونکہ اس سمیں کوئی شکتی شالی طاقت نہیں تھی بھارت میں جو سب کو جو 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 جیسا کہ مور سامراج کے دوران ہوا تھا تو اس سمیں کبیلے آپس میں بٹے ہوئے تھے اور سب آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک دوسرے کی شکتیوں کو کمزور کرتے رہتے تھے تو سب سے تھیار نہیں تھے پرمپراغت لڑائی چل رہی تھی تو بہت ساری کمیاں تھی لیکن میزر جو بچوں کمی تھی وہ ایک تا کا آبھاؤ تھا تو یہ چیز ہو گئی ہے کوئی دکھت نہیں چلی اور دیکھا جائے کی اور کیا بات تھیں ایران کے آکرمڑ کی سمیں اب کہیں گے کہ ایران کا جو راجہ تھا جیسے کہ ایران میں ایک راجہ ہوا جس کا نام تھا سائرس کیا نام بچوں سائرس نام کا ایران میں بڑی شکتی شاری راجہ ہوا تھا ٹھیک نا سب سے پہلے ایک چیز اور آپ سے ڈسکرس کرنا چاہوں گا کہ جی ایک چیز ہے کہ کئی اتحاس کاروں نے ایرانی اٹیک کے بارے میں بتایا ہے اور سب سے زیادہ جو بچوں ہیروڈیٹس اسٹرابو اور ایرین یہ تین اتحاس کاروں کا ہم نام لیں گے یعنی میں نے آپ کو بتا ہے ہی کہ ہیروڈیٹس جو تھے وہ ایرانی سامراج میں ہی رہا کرتے تھے بسکلی ان کا شیطر یونان کا بھاگ تھا لیکن ہیروڈیٹس جنہیں فادر آب دا ہسٹری کہا جاتا ہے وہ ایرانی ایمپائر میں ہی رہا کرتے تھے تو چلیے یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے لکھیں گے بچوں کی ایک پرشن پیدا ہوتا جائے کہ اس آکرمن کے بارے میں جو سوچنا ہمیں ملتی ہے وہ کس سے ملتی ہے وہ کون کون سے شروع ہیں جو ہمیں اس آکرمن کے بارے میں بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آئیے دیکھا جائے یہاں پر ڈسکس کیا جائے get ready for this ایرانی آکرمن کوئی دکھت تو نہیں بچو یہاں پر میں ایک چیز آپ سے بتا رہا تھا کہ یہ جو ایرانی آکرمن دیکھ رہے تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس آکرمن کے بارے میں ہمیں کون بتا رہا ہے وہ کون سے ہسٹورین تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایران کا جو اٹیک ہے وہ انڈیا کے ایک پارٹ پر ہوا تھا تو چلیے دیکھا جائے تو میں سب سے پہلا جانا جاتا تھا ایران کا سامراج اتنا بڑا تھا اس زمانے میں کہ ہیرودیڈس کا گاؤں جو کی یونان کا ایک بھاگ تھا وہ بھی ایران کے سامراج کا ایک بھاگ تھا تو ہیرودیڈس جو کی فادر اب ہسٹری کے نام سے جانا جاتے ہیں انہوں نے بتایا ہے اور ایرین نے بتایا تو ہم لکھیں گے کہ یہ وہ اتحاس کار ہیں جو ہمیں ایرانی آکرمڑ کے بارے میں بتاتے ہیں ایرانی آکرمڑ کی سوچ نہ دیتے ہیں کوئی دکت تو نہیں ہے بچو ساری چیزیں کلر ہو رہی ہیں کوئی دکت تو نہیں ہے کسی کو بھی اور اگر کوئی آپ کو پریشانی ہے تو پلیز کم ٹو دا آور پلیٹ فارم آئی من ٹیلی گرام آپ ٹیلی گرام پر آئیے اس کو جوائن کریے اور آپ ڈسکس کر سکتے ہیں بچو تو ہیرادوٹس اسٹرابو آئیرین دیز آر دا ہسٹورین آف دیٹ ٹائم سو یہ جو سوچنا ہمیں ملتی ہے یہ ان کے دوارہ ملتی ہے یہ چیز ہو گیا اب چلیے دیکھا جائے کہ یہ اتحاسکار ہمیں اس ایرانی آکرمن کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں چلیے دیکھا جائے تو ہیرادوٹس اور سٹرابو ہوتا تھا ایرین کے کتابوں کو دیکھنے کے بات پتہ چلتا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ایران میں ایک بہت شکتی شالی راجہ تھا جس کا نام تھا سائیرس جس نے اتنا ایمپائر بنایا کہ اس سامراجی کی سیمہ بھارت کی سیمہ سے آکر چھونے لگی تو ہم لکھیں گے لکھیں گے ان ودوانوں کے ان ودوانوں کے ان ودوانوں ان ودوانوں کے ان سار اس سمیں ایران میں سائیرس نام سائیرس پانسو انسٹھ عیسی پروہ سے لے کر بچو پانسو انتیس عیسی پروہ کے لگ بھگ نام ایک شکتی شالی شاشک ہوا تھا شکتی شالی شکتی شالی راجہ یا آپ لکھ سکتے ہیں شاشک ہوا تھا ٹھیک ہے جس کے جس کے اگر آپ نے اوپر نوٹ کر لیا ہو تو ہم لوگ اس کو مٹا دیں بڑھ جس جس سامراج کی سیمہ جس کے سامراج کی سیمہ جس کے سامراج کی سیمہ بھارت 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 کی اور مکران تتھ کا پیش تک بڑھ گئی لکھ سکتے ہیں کہ اس کے سامراج کی سیمہ اس کے سامراج کی سیمہ بیکٹری بیکٹری بچوں یونانی سامراج کا ایک بھارت ہوا کرتا تھا بیکٹری یونانی ایمپیر کا ایک بھارت بیکٹری بیکٹری کے باد بچوں سیستان سیستان مدیش یا کا پارٹ ہوا کرتا تھا پھر مکران مکران نہیں مکران مکران اور پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے یہ ہندو کش پروت مالا کے پاس آگئی ہندو کش پروت مالا ہندو کش پروت مالا یہ تو اتر پشش میسی با پرانت میں نا بچوں پروت مالا تک آگئی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سامراج کسی بیکٹری سیستان مکران سے ہندو کش پروت مالا تک آگئی کوئی دکھت کوئی سمسیہ تو نہیں کسی کو بھی کسی کوئی کسی سمسیہ تو نہیں بچوں چیز مالا ٹھیک 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 سمسیہ سے مالا ٹھیک بچوں تو اب آجائی ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر چلیں دیکھا جائے کہ آخر اس سمسیہ کا ندان کیسے ہوا تو دیکھئے بچوں یہاں پر کیا ہے کہ دیریس پرثم کے شاشنکال میں بھارت کے کچھ شیطروں کو جیت کر ایرانی سامراج میں ملائی گیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے من میں جو سوال چل رہا ہے اس کا اتر یہی ہے بچوں کہ اس راجہ کا نام تھا دیریس پرثم جس کے شاشنکال میں بھارت کے کچھ پرانتوں کو جیت کر ایرانی سامراج میں ملائی گیا بھارت کے جو پرانت اس کے دورہ جیتے گئے اس کے نام میں بچوں کمبوج پشچمی گاندھار اور سندھ دیکھئے یہ سارے جو علاقے ہیں یہ کچھ سمیں کے لیے اس کے سامراج میں چلے گئے تھے شامل ہو چکے تھے کلیرے بچوں تو آئیے اس کو ہم لوگ ایک پیڈی ایف کے فارمیٹ میں لکھ لیا جائے کہ بھارت کے اتر پشچمی سیمہ پرانت پر جس ایرانی راجہ نے آکرمڑ کیا جس ایرانی راجہ نے آکرمڑ کیا اس کا نام اس کا نام دیریس پرثم تھا کیا تھا بچوں نام دیریس پرثم دیریس پرثم کو کہیں کہیں پر بچوں دارہ پرثم بھی کہا جاتا ہے دارہ پرثم دھیان رکھئے دیریس پرثم کو لوگ دارہ پرثم کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ چیز بھی میں نوٹ کرا دیتا ہوں یہاں پر تا کہ آپ کو دھیان رہے گا لکھیں گے کہ دیریس پرثم کو لوگ دارہ پرثم کے نام سے بھی جانتے ہیں لوگ دارہ پرثم کے نام سے بھی جانتے ہیں بچوں سمجھ میں آگیا ہے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے چیزیں ایک دم کلیر ہو رہی ہیں دارہ پرثم کے نام سے بھی دارہ جانتے یہ چیز کلر ہو گیا بچوں اصل میں اس زمانے میں ایک سوال اور آپ کے مند میں آرہا ہوگا کہ سر اس زمانے میں یہ کس ونش کے راجہ تھے تو یہ جو راجہ تھے آپ دیکھ رہے نا یہ حکامنی راج ونش کے راجہ تھے اس زمانے میں ایران میں حکامنی راج ونش کا شاشن تھا تو ہم لکھیں گے کہ اس سمیں ایران میں حکامنی راج ونش کا شاشن تھا اس سمیں ایران میں حکامنی راج ونش کا شاشن تھا تو یہ حکامنی ہو گیا کوئی دکھت تو نہیں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں حکامنی راج ونش کا اس سمیں ایران میں حکامنی راج ونش کا شاشن تھا ٹھیک ہے اب بات سمجھ میں آگئی بچوں اور جو ڈیری از پرطم میں اس کا ڈیوریشن بھی آپ ضرور لکھنا چاہیں گے تو عیسہ پرور 521 سے 485 یعنی 521 عیسہ پرور سے لے کر 485 عیسہ پرور تک سمجھ میں آگیا مطلب یہ ہے بچوں کہ یہ جو حملہ ہوا تھا یہ اسی بیچ کہیں ہوا تھا 521 عیسہ پرور سے لے کر 485 عیسہ پرور کے لگ بھگ سمجھ میں آرہا ہے کوئی دکت تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ چلی تھوڑا سا ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کو مٹھاتے ہیں اور میں آپ سب سے نویدن کروں گا بچوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کر ئے اگر آپ میرے ساتھ ساتھ لکھیں گے تو یہ جو کونٹنٹ ہے یہ آپ کے تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلیے آئیے اب یہاں پر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کوئی دکھت تو نہیں بچوں چیزیں سمجھ میں آرہی ہیں آپ لوگ کو آسان ہی ٹھیک ہے نا تو چلیے آئیے اب ہم لوگ بات کریں گے اس چیز پر ٹھیک ہے چلیے آئیے ہم لوگ بات کیا جائے اس چیز پر کی دارہ پر تم نے کہاں کہاں بجے پائی تو لکھیں گے کہ دارہ پر تم نے یا ڈیری 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 پر تم چونکہ اس کا نام یونانی یون داری لکھا ایکچول جو نام ہے بچوں وہ دارہ پر تم ہی ہے yes hello ایکچول میں اس کا نام جو بچوں نام کیا رکھا ڈیری ایس فسٹ تو لکھیں گے داری ایس فسٹ یا لکھیں گے لکھیں گے کہ ڈیری ایس پر تم نے کمبو کمبو بڑا فیمس علاقہ تھا بچوں کمبو وہی علاقہ ہے جو گھوڑوں کے لیے جانا جاتا تھا یہاں پر گھوڑوں کا بہت بڑا بازار لگا کرتا تھا کمبو میں نے بتایا پششمی گاندھار گاندھار مہا جنپد جو کی سولہ مہا جنپدوں میں سے ایک تھا پششمی مہا جنپد اور سندھ کا جو علاقہ تھا بچوں یہ اس زمانے میں ہمارے دیش کا ابھی ننگ ہوا کرتا تھا تو یہ چیزیں جو ہے لکھیں گے کمبو پششمی گاندھار اور سندھ پر ڈیریس کا ادھیکار ہو گیا اب آپ انداز لگا لیجئے کہ اس کا سامراج کتنا بڑا ہو گا ہم لکھیں گے کہ اس نے اپنے سامراج کو کل تئیس بھاگوں میں ماتا تھا اور سمہتہ تئیس وان جو پرانت تھا وہ بھارتی اس سٹیٹ سے ہی تھا بھارت کے اس شیطر سے ہی تھا بچوں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیکس انڈیا سے ایران کو زمانے میں جاتا تھا بہت سارے جو سینک ہیں وہ بھارت کی طرف سے اندازہ لگائی ہے آپ تو لکھیں گے ہم لوگ کہ راجہ ڈیریس نے راجہ ڈیریس نے اپنے سامراج کو کل تئیس بھاگوں میں ماتا راجہ ڈیریس نے اپنے سامراج کو کل تئیس بھاگوں میں ماتا کل تئیس بھاگوں میں ماتا ٹھیک ہے نا تو زائد سی بات ہے آپ سمجھی گئے کہ کئی سالوں تک جو ہے اس شیطر پر ایران کا اشاشن تھا یہاں سے ایران کو بہت زیادہ ٹیکس جاتا تھا یہاں سے ایران کو بہت ادھ یہاں سے ایران کو بہت زیادہ ٹیکس جاتا تھا اس کے علاوہ بچوں سینک بھی ایران کو ان شیطروں سے پرابت ہوتے تھے ٹھیک ہے نا تو اب آپ سمجھ گئے کہ بھارت پر کس ایرانی راجہ نے آکر مر کیا تھا کون کون سے شیطر تھے جو اس زمانے میں شامل ہوئے تھے ایرانی سامراج میں تو کمبوج پششمی گاندھار اور سند بچوں یہ تین جو شیطر تھے یہ ایرانی سامراج میں چلے گئے تھے ہے نا اب چکی ٹھیک ہے تو چلیے یہ چیز کلر ہو گیا لیکن ایک چیز اور پیدا ہوتا ہے آپ یہ چیز پوچھنا چاہیں گے کہ سر ایک بات بتائیے کب تک کتنے سالوں تک ایران کے قبضے میں یہ شیطر رہے تو بچوں بہت زیادہ نہیں اتحاس کار لکھتے ہیں کہ عیسی پورو چوتھی صدی میں لگ بھا یہ جو شیطر تھے وہ ستنتر ہو گئے تھے چونکہ دکت کیا تھی یہ قبیلائی شاشکوں کے انترگر تھے اور قبیلائی شاشک ہار نہیں مانتے تھے ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا یہ جو علاقہ تھا یہاں میں لکھا ہے کئی ایسے قبیلوں کا نام لیا ہے جنہیں انہوں نے شستر پا جیوی کہا ہے یعنی ان کا پیشہ ہی تھا سن کرم کرنا یعنی یہاں کٹھ لوگ سن کرم کرتے سمجھ آگیا بچوں تو یہ چیزیں دھان رکھنا ہے چونکہ یہاں پر ہے سکندر مہان نے جب حملہ کیا تھا نا ان شیطر پر تو یہ سب سب سو تنتر تھے تو ویدوان نے کہا کہ 400 عیسی پر تک یہ سب سو تنتر ہو چکے تھے آزاد ہو چکے تھے تو ہم لوگ لکھ لیں کہ نیچے لکھ لیں بچوں کی لگ بگ چار سو عیسی پر تک یہ شیطر ستنتر ہو چکے تھے یہ شیطر ستنتر ہو چکے تھے کوئی دکھت تو نہیں ساری چیز ہیں کلیر ہے آزاد 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 سب کچھ بچوں سب کچھ بڑیا ہے تو چلیے ہم لوگ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور کچھ اور چیز کرنے کا سمیں ہے ٹھیک ہے تو چلیے آئیے اب ہم ہیڈنگ ڈالیں گے ایرانی آکرمن کا بھارت پر پر بھائی ظاہر زی بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کئی سو سال تو نہیں لیکن کچھ سالوں تک تو ایران کے قبضے میں یہ شیطر رہے ہوں گے تو اب یہاں پر پر پیدا ہوتا ہے کہ ان پر ایرانی اٹیک کا کیا پرباو پڑا تو کچھ نہ کچھ پرباو تو ضرور پڑا تھا تو انہی پرباو پر ہم لوگ بات کریں گے بچوں تو پہلی جو ہیڈنگ ہم نے ڈالی ہے اس پر دھیان دیجئے پشمی وشو کے ساتھ سمپر سب سے بڑی چیز کیا تھی نا کہ ایران کا سامراج تھا وہ بہت بڑا تھا میں نے آپ بتایا ہی مکران ہے سیستان ہے پھر اس کے بعد یونان کے کچھ شیطر بھی وہاں پہ شامل تھے یورپ تک ایران کا جو سامراج ایران کا جو سامراج تھا وہ یورپ تک پھیلا ہوا تو کہنے کا مطلب یہ کہ پشمی سنسار کے ساتھ بھارت کے ریلیشن مضبوط ہوئے بھارت کے بیعپاری جو نرباد روپ سے ایران کے سامراج میں گئے وہاں پر بیعپار کرنے کے لئے تو ایک نیا دور کھلا بھارت کے لئے اوسی چیزیں ہم نے جانی وہاں کی کچھ کلچر ہم نے ایڈاپٹ کی ہماری کچھ چیزیں ادھر گئی ہوں گی تو ایک بہت بڑی چیز تھی تو چلیے اس کے بارے میں ایکسپلین ہماری ہیڈنگ ہوگی ایرانی آکرمر کا پربھاؤ چونکہ بھارت پر پربھاؤ پر ہم بات کر رہے ہیں تو چلیے آئیے نوٹ کر لیا جائے ہم ہم لوگ یہاں لکھیں گے ایرانی آکرمر کا پربھاؤ کر تو پہلی پہلا پربھاؤ میں نے کیا بتائے کہ ایران کا سامراج بہت بڑھا تھا مطلب اس کا سامراج یورپ تک پھیلا ہوا تھا اسی سے انداز لگائیں گے تو بھارت بھارت کے کچھ شیطروں کے ایران سے جڑ جانے کے کارن جو ہے وہ بھارت کا سمبند پشمی سنسار کے ساتھ اس ثاپت ہو گیا تو لکھیں گے کہ اس سمیں ایرانی سامراج بہت بڑا تھا ٹھیک میں نے بتائی دیا کہ یونان کچھ شیطر تک یہاں پہ شامل تھے پورا میڈل ایشیا جو ہے وہ ایرانی سامراج میں شامل تھا تو لکھیں گے کہ بہت بڑا تھا اس پرکار ایرانی سامراج کے ساتھ بھارت کے کچھ شیطر کوشش کریے کہ میرے ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کریے ایرانی اور وہاں ان کے لیے نئے بازار کھولے ہوں گے وہاں کے بیعپاری بھارت آئے ہوں گے بھارت میں آ کر جو ہے انہوں نے بہت سی چیزوں کی خریداری کی ہوگی تو یہ ایک ون آب بیگ فیکٹ ہے بچوں کی جو ٹریڈ تھا اس کے اوسر اپلقد ہوئے ہماری اکانومی پر کہیں نہ کہیں سے اس کا پربھاو پڑا ہوگا چیزیں صحیح ہیں کوئی دکت تو نہیں کسی بھی سٹرینڈ کو یہ ٹھیک ہے تو چڑھئے اس کو ہم لوگ مٹا کر دوسرا اوسپیک دیکھتے ہیں دوسرا جو فریم ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا سنبھاؤ نائے بنی ہوں گی تو یہاں پر دیکھئے بچوں کچھ سانسکرط شیطروں میں بھی آدان پردان ہوا جیسے ایران کی ایک لپی تھی جو بھارت وہ خروسٹی لپی میں انکت کروائے تھے تو خروسٹی لپی جو ہے وہ بہت فیمس ہوئی اور جو خروسٹی لپی ہے ایک چلی میں بچوں یہ داہینے سے بائے کی طرف لکھے جانے والی لپی تھی تو بھارت میں اس لپی کا پرچار ہوا تو ہم لوگ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ ایران کی ساتھ بھارتی شطر کے جڑ جانے سے کافی شطروں تک سانسکرط آدان پردان کا دور شروع ہوا جیسے ہم لکھیں گے یہاں پر اس کو مٹا دیا جائے اور لکھ لیا جائے اس چیز کو بچوں نوٹ کر لیجئے اس چیز کو لکھ لیا جائے چلیے لکھیں گے کہ بھارت آس ایران اور بھارت کے بیچ کچھ سمیت ماترہ میں سانسکرط آدان پردان بھی ہوا سانسکرط آدان پردان بھی ہوا سانسکرط آدان پردان بھی ہوا تھا سانسکرط آدان پردان بھی ہوا تھا کوئی دکت کوئی پروبلم تو نہیں بچوں چیز سیکلر ہو رہی ہیں جیسے 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 ایرانی خروس ٹھی لی پی بھارت آئی جو جو کی دائیں سے بائیں لکھی جاتی تھی جو کی جو کی دائیں سے یعنی دائیں سے دائیں سے بائیں لکھی جاتی تھی بائیں لکھی جاتی تھی ٹھیک نا بچوں یہ چیز سکیلر ہو گئی ہے خروس ٹی لپی جو بہت فیمس ہوئی اشوگ مہان نے اپنے شلال لیگ بھی اس لپی میں لکھو آئے تھے ٹھیک ہے نا اب چلی آگے بڑھتے ہیں یہاں پر دیکھ یہاں پر آپ دیکھ ہوا ہے چونکہ سبرات اشوگ کے زمانے میں خروس ٹی لپی آرامائی لپی برامی لپی پراکی یہ ساری جو لپیاں تھی وہ پرچلت میں تھی بچوں تو آرامائی جو لپی تھی وہ بھی ایران سے ہی بھارت میں آئی تھی تو اس لپی کا بھی کافی پرچار پرچار ہوا تھا اس زمانے میں تو یہاں پر ہم لوگ اس کو بھی لکھ جاتی تھی تتھا آرامائی لپی کا بھی پرچار پرچار ہوا آرامائی لپی کا بھی پرچار پرسار ہوا کلیرے بچوں کوئی دکت تو نہیں چیزیں سمجھ میں آرہی ہیں چلیے آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے چکہ ہم لوگ ایفیکٹ پڑھ رہے جو ایرانی سامراجی کے ساتھ بھارت کا جڑاؤ ہوا تو پھر کن کن شیطروں میں جو ہے پرحاو اور کیا ہم نے انہیں سکھایا ٹھیک ہے بچوں یہ چیز آپ لوگ نوٹ کر پار رہے کوئی سمجھ نہیں ہے اب چلیے ہم لوگ تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے اور کیا ہم نے ان سے سیکھا ٹھیک ہے ایک منٹ مجھے آپ سمجھ دی دیں تو چلیے ہم لوگ تھوڑا سا آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور کیا ہم نے سیکھا ان سے یا انہوں نے ہم سے کیا سیکھا سیکھا دیکھے بچھو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کیا تو یہاں پر دیکھئے بچوں ایک چیز اور دیکھئے کہ بھارت میں سامراج کو پرامتوں میں بھباجت کرنے کی پراثہ کی شروع ہوئی مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہمارے ایڈمیسٹریشن میں یعنی پرشاسن میں ایک نئی پراثہ کی شروع ہوئی چونکہ ایران میں ایسا ہوتا تھا کہ ایمپائر کو چلانے کے لیے سبدہ کی درشتی سے سامراج کو پرانتوں میں بانٹ دیا جاتا تھا وہاں پر گورنر نبت کیے جاتے تھے تو یہ جو چیز ہے ہمارے دیش میں بھی پرچلیت ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ باد میں چل کر جو ہے چندرگوک مورے کے شاشن کال میں گورنر کی نبتی ہونے لگی پرانت پتی ہونے لگی ہے نا تو یہ جو سسٹم ہے یعنی administration کے شیطر میں بھی کچھ چیزیں ہمیں گیات ہوئیں ایران کی طرف سے تو یہ بھی ایک بڑا مہت پور ایفیکٹ مانا جائے گا سمجھ میں آ گیا بچوں یہ چیز تو یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے اس کے بارے میں چلیے اس کو ہم لوگ مٹا دیا جائے اور مٹانے کے بعد ہم لوگ اس کو بہت easily لکھنے کی کوشش کریں گے چلیے تو چلیے آئیے ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا نوٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ پرشاسن کے شیطر میں بھی کچھ نئی باتیں سامنے آئیں ٹھیک ہے اُس سمیں ایران میں لکھیں گے بچوں کہ اُس سمیں ایران میں سامراج کو سبیدھا کی درشتی سے پرانتوں میں باتا جاتا تھا پرانتوں میں باتا جاتا تھا اس پرکار بھارت بھارت میں بھی اس ریتی کو اس نیم کو شامل کیا گیا بھارت میں بھی اس ریتی کو شامل کیا گیا آپ مور سامراج میں دیکھیں گے کہ سیم سسٹم لاغو کیا گیا اتنے بڑے ایمپائر کو چلانے کے لیے اسے پرانتوں میں باتا آگیا ٹھیک ہے نا تو ایران میں اسے چھترپی بیوستہ کے نام سے جانا جاتا تھا ایران میں بچوں یہ جو سسٹم تھا اسے کیا کہا جاتا تھا چھترپی بیوستہ تو لکھیں گے کہ ایران میں اس بیوستہ کو چھترپی بیوستہ کہا جاتا تھا تو لکھ لیں گے چھترپی بیوستہ کے نام سے جانا جاتا تھا ایران میں اس بیوستہ کو چھترپی بیوستہ کے نام سے جانا جاتا تھا کوئی دکھت تو نہیں چیزیں کلیر ہو رہی ہیں یہ بیوستہ کیا کہلاتی تھی چھترپی بیوستہ تو ایران میں کیا تھا کی پرانتوں کے گورنروں کو چھترپ کہا جاتا تھا چھترپ کہا جاتا تھا دیکھیں یہاں پہ میں یہ چیز یہاں پہ لکھا بھی ہے بھارت میں چھترپ شاشن کی شروعات کافی حد تک بھارت میں بھی اس چیز کو کچھ لوگوں نے اپنایا تھا چھترپی شاشن کی شروعات بھارت میں ہوئی تھی تو ہم لوگ اس کو نوٹ کریں گے لکھیں گے اپنے اس میں تو اس کو مٹا دیا جائے یہ لکھیں گے کہ گورنروں کو چھترپ کہا جاتا تھا بچوں گورنروں کو چھترپ کہا جاتا تھا اس چیز کو ہم لوگ یہاں مٹا لیں بچوں تب آسانی سے لکھ لیں گے گورنروں کو ایران میں چھترپ کہا جاتا تھا لکھیں گے کہ گورنروں کو ایران میں چھترپ کہا جاتا تھا گورنروں کو ایران میں چھترپ کہا جاتا تھا کوئی سمسیہ تو بھارت میں بھی چھترپ بی شروع ہوئی لکھیں گے بھارت میں بھی چھترپ بی شروع ہوئی بھارت میں بھی چھترپ بی شروع ہوئی کوئی دکھت کوئی سمسیہ تو نہیں ٹھیک ہے نا بھارت میں بھی چھترپ بی شروع ہوئی یہ چیز آپ لوگ نوٹ کر لی جی گا چونکہ آپ اگزامپل کی طور پر اگر جاننا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ مطورہ اور جینی میں یہ چھترپ بی شاشن میں تھے اس زمانے میں ہم لوگ ایس اگزامپل بھی لکھ سکتے ہیں کہ مطورہ اور جینی میں دو چھترپ راج منشوں کا شاشن تھا ہم لوگ ایس اگزامپل کے طور پر لکھ سکتے ہیں بچوں کے مطورہ اور اجینی میں مطورہ اور اجینی میں چھترپ بی وی وستہ کی شروع ہوئی چھترپ وی وستہ کا شاشن تھا یا کہہ سکتے ہیں سمجھ دھاریت سکتے ہیں سکندر کا آکرمت اس پہ ہم لوگ بات کریں اور یہ ٹاپک بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لگی سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی